بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنج ند نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری امریکہ سرکار نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا ہے امریکی صدر نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قائدہ قرار دے دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے دیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں تقریب کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان پر ایک بار پھر ادا میں اعتماد کا اظہار کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قائدہ ہے امریکی صدر نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق دیئے گئے ریمارکس پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے سینیت افسر نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ صدر بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیئے ہیں دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں حرزہ سرائی کی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا گیا ہے جس سے بیان یوں لگتا ہے کہ صدر بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ صدر بائیڈن پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات فوراں واپس لیں ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں ہے وزیر طبانائی خورم تستگیر نے پریس کانفرنس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی پاکستانی جوہری پروگرام سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا بیان بے بنیاد ہے امریکی صدر کا پاکستان سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار بلکل غلط ہے پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹول سسٹم بلکل محفوظ ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے خورم تستگیر نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے پروٹیکشن کے انٹرنیشنل تنظیمیں دردنوں بار تصدیق کر چکی ہیں واضح رہے کہ پاکستان کے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوام کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا نب دوست تھا اور نہ ہی دوست ہو سکتا ہے اس لیے کہ امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہیں اور جب بھی امریکہ کو خطے میں پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان کو اپنا دوست کہتا ہے اور جب اس کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کو کنارے لگا لیتا ہے اور پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان نے تو بارہ واضح لفظوں میں کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اپنا دوست نہیں بلکہ غلام سمجھتا ہے اور ہمیں اب امریکہ کے ساتھ اپنی رہیں جدا کر لینی چاہیے ناظرین یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد